مجھے کوئی بتائے گا کہ اس دنیا میں دھونگی کون نہیں ہے سوائے چند کے ہر کوئی دھونگی ہے یہاں پر ہر کوئی اپنے اپنے حلکوں میں دھونگ رچا رہا ہے راشی رشوت لے کر اس کو سسٹم کا حصہ کہہ کر خود کو نردوشت ظاہر کرنے کا دھونگ رچا رہا ہے غریب اپنے آپ کو لیس پریولیج کہہ کر جب اور جہاں موقع ملے ناجائز کو اپنے لئے جائز مان کر اس مال پر اپنا استحقاق اور خود کو معصوم اور لاچار ہونے کا دھونگ رچا رہا ہے فہاشہ اپنا من اور تن اور جسم بیچ کر پیٹ کے اندر کی آگ بجانے کا خود ساکتہ بہانہ بنا کر اپنے آپ کو مجبور اور بے بس ہونے کا دھونگ رچا رہی ہے تماش بین رات کی تاریخی میں اپنی راتوں کو رنگین کر کے اگلی صبح اجلہ لباس ریب تن کر کے شرفہ کی صف میں خود کو کھڑا کر کے اس سماج کا شریف شخص ہونے کا دھونگ رچا رہا ہے ہر چور ہر ڈکیت ہر کرپ آدمی اپنے باطن پر لگے داگوں کو اجلے لباس سے ڈھاپ کر اپنے آپ کو دیانت دار اور حق حلال سے کمانے والے رہنے کا دھونگ رچا رہا ہے سودھ خور دھڑلے سے اپنے من پسند مفتی کا فتح والی خواہ کر سودھ کو وقت کی ناگزیر ضرورت کہہ کر خود کو سچا اور پکا مسلمان ہونے کا دھونگ رچا رہا ہے نیپورٹیزم اقربہ پروری اپنوں کو نوازنے اپنے من پسند بیٹا بیٹی خالو خالا چاچا ماما تایا سانڈو کو دوسرے کا حق مار کر اچھی سرکاری اور نیپ سرکاری عوضے پر فائز کرا کر اپنے آپ کو ہیومن سفرنگ انسانی ہمدردی کے تحت نوکلی کی تقرری کرنے کا دھونگ رچا رہا ہے کوئی اس سے پوچھا یہ انسانی ہمدردی صرف اپنے رشتداروں تک کیوں محدود ہے اس پر بس نہیں ہوئی ان ناسور شیطان صفت لوگوں نے مقدس تہواروں کو بھی نہیں چھوڑا افتار پارٹی پر ویڈیو تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کے کھانے کا ذیان کر کے اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان ہونے کا دھونگ رچا رہا ہے تاجر چیزوں میں ملاوٹ کر کے اپنی منمانی ناجائز منافع پر چیز فروغ کر کے مہنگائی گرانی کو جواز بنا کر خود کو مسکین ظاہر کرنے کا دھونگ رچا رہا ہے ہر شخص دھونگی ہے یا اپنے دھونگی ہر شخص دھونگ رچا رہا ہے بس فرق صرف اتنا ہے کہ چہرے اور دھونگ رچانے کی طریقے لگ لگ ہے اس دنیا میں دھونگی بھرے پڑے ہیں ہر کوئی اپنے اپنی جگہ پہ اپنے اپنے مدار پہ اپنے اپنے پہت دھونگ رچا رہا ہے یہ دنیا دھونگیوں سے بھری پڑی ہے امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دھونگی اپنے اپنے کی کا بہت سر خیال یہ ٹیک کیر بیری ویڈی گو ٹیک کیر ویڈی سال فالہ حافظ بائی بائی